ابراہیم رئیسی کی سب سے بڑی کامیابی کیا کیا واقعی خامنائی کے جانشین ہو سکتے تھے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے دور حکومت میں ایران نے اپنے علاقائی حریف سعودی عرب کے ساتھ ایک اچانک ڈیل کا اعلان کیا جو ان کے دور حکومت کی ایک بڑی کامیابی تھی وہ آیت اللہ خامنائی کے قریبی تصور کیے جاتے تھے اور انہیں خامنائی کے بعد ان کا جانشین بنای جانے کا بھی امکان تھا مغربی اخبارات نے ابراہیم رئیسی کے دور حکومت کے حوالے سے اپنے مخالفانہ تفسروں میں تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے دور حکومت میں تہران نے نہ صرف تقریباً ہتھیاروں کی سطح کا یورینیم افزودہ کرنا شروع کر دیا تھا بلکہ بین الاقوامی ایجنسی کے انسپیکٹروں کو بھی محدود کر دیا تھا ابراہیم رئیسی ایران کے روحانی رہنما آیت اللہ خامنائی کے قریبی تصور کیے جاتے تھے وہ دوہزار اکس کا صدارتی انتخاب جیت گئے تھے لیکن اس دوران ٹرن آؤٹ بہت کم رہا تھا دوبارہ انتخاب میں روحانی کے بطور صدر انتخاب کے بعد آیت اللہ خامنائی نے انہیں طاقتور کانسل کا رکن بنا دیا تھا ابراہیم رئیسی کے بارے میں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ وہ پچیاسی سالہ آیت اللہ خامنائی کے انتقال کے بعد ان کے جانشین بن سکتے تھے رئیسی کے دور حکومت کی سب سے بڑی کامیابی تعلقات خارجہ کے شعبے میں تھی یہ طویل عرصے سے سرد مہری کے شکار سعودی ایران تعلقات میں پیش رفت لانا تھا انیس مئی دوہزار چوبیس کو ایرانی صدر ابراہیم رئیسی خوفناک ہیلیکاپٹر حادثے کا شکار ہو گئے تھے جس میں ان کے ساتھ سوار وزیر خارجہ امیر عبدالحیان سمید دیگر افراد میں سے کوئی بھی نہ بچ سکا